ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس سمید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آپ کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ایک سیجیشن پر بنائی جا رہی ہے اور یہ ہے چننہی ایکسپریکس اور ویڈیو کے ٹائٹل میں لکھا ہے ممبئی کا فلٹ اب اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے کہاں کچھ آتی ہے لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے نام سے چننہی ایکسپریکس کے یہ چننہی سے نکلتی ہوگی اور دوسرا بیچ میں ممبئی کا ذکر ہو رہا تو یہ ممبئی پہ آتی ہوگی لیکن اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں ہے اور میں نے تو اس ٹائٹلین کا نام بھی پہلی بار سنے تو ہیمانشو بھائی کے ساتھ یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو آغاز کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر فرسٹ ٹی میں کونٹینٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مات بھولیے گا یہ دیکھو بھائی صاحب لوگوں کے کھیت کے کھیت ڈوب گئے پانی میں کون چلا یہ کچھ اکون جی میں آنے لیے گا سلپر میٹی کیڑے جنرل کوچ میں لوگ بہار تک تنگے ہوئے ہیں یہ جو آپ کنڈیشن دیکھو جنرل کوچ کی نہیں یہ ہے تھرڈ ایسی جہاں زیادہ ریئر ہوتا ہے اور یہ دیکھو مال گاڑی کے ساتھ ہم لوگوں کا پیرلل چلنے ہی ہیں چلنے ہی ہیں چلنے ہی ہیں ایکسپریکس ہے انتا آزار تو یہ ہے کہ چلنے ہی سے ممبائی چلتی ہوگی یہ ممبائی کا ٹھیک ٹائٹل میں لکھا ہوگیا ہے بہت مجید دیکھنا پڑے گا ٹرین نمبر 12164 چین نائی مومبائی سپر فاسٹ ایکسپریس جو کی تمیل نادو کی چین نائی کو مہاراست کی مومبائی سے کنیک کرتی ہے اور یہ ٹرین 1261 کلومیٹر کی جرنی کور کرتی ہے 21 گھنٹے 20 میٹ کے سامے میں اور آپ کو پتا ہے جو ایوری سپیٹ رہتی ہے جرنی کے دوران وہ رہتی ہے 59 کلومیٹر پر آور کی اور آج اس چین نائی مومبائی ایکسپریس میں ہم لوگ جرنی کرنے والے ہیں سو ہائی گائز دیس ایمانشو اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ایچ بائی بلوگز تو آج اپنی چین نائی مومبائی ایکسپریس جو ہے وہ جائے گی پلیٹ فوم نمبر 10 سے چین نائی سینٹر ریلوے سٹیشن کے تو یہ رہ بائی پلیٹ فوم نمبر 10 اور آلیڈی اپنی ٹرین لگی ہوئی ہے پلیٹ فوم نمبر 10 پر تو آج اس چین نائی ایکسپریس میں ہم لوگ ٹریول کرنے والے ہیں تھرڈ ایسی میں اور اپنا جو کوچ ہے یہ ہے بی ون ایک دب آگے کی سائیڈ ہے ابھی لوکوموٹیو بھی دکھائیں گے آپ کو چلو سب سے پہلے چلتے ہیں لگیج رکھ لیتے ہیں اندر اور سیٹ اور دکھا دیں آپ کو آج اپنی کونسی سیٹ ہے اس چین نائی ایکسپریس میں ہے اور آج جو اپنی سیٹ ہے وہ ہے یہ سائیڈ اپر اپنی فیوریٹ سیٹ سیٹ نمبر 48 اور ابھی فیلال تو دیکھو کوچ میں ساب سفائی جب جس تا ایک دم مینٹیننس ابھی فیلال تو دیکھ رہے ہیں فرس لوگ ایک دم بڑھیا تو بھائی ساب کوچ دکھا دیا سیٹ دکھا دیا اب چلو لوکوموٹیو بھار دکھا دیتے ہیں کافی آگی سائیڈ لیکن آج اپنا کوچ ایک دم آئی پیچھے ملوکوموٹیو اس کے آدھ ایک جو ہے یہاں پر پارسل وین کا کوچ ہے ایک جنرریٹر کا رہا ہے ایک جنرل کوچ ہے اور اس کے بعد اپنا کوچ ہے بی ون لوگ چلتے ہیں آپ کو آگئی سائیڈ دکھا دیتے ہیں لوکوموٹیو ویسے ہے تو اپنا فیوریٹ لوکوموٹیو بھی تو یہ آگئے ہم لوگ ایک دم اینڈ میں اور یہ رہا اپنا لوکوموٹیو ڈبلو اے پی سیون لوکوموٹیو بنیان والا بھائی برینڈنگ کر رہا کی اپنے ڈبلو اپی سیون اپنے اللو بھائی پہ دیکھ رہا ہو بڑیا برینڈ ہے بھائی برینڈ ڈبلو اے پی سیون تو اپنے ڈبلو اے پی سوے سے قریب تین میٹ کی دیری سے ہم لوگوں کا ڈپارچر ہو چکا ہے چننہی سینٹرل سے چننہی سے موبئے کی ٹرین ہے 12.50 کلیٹ کا فاسدہ ہے 21 گھنٹے میں کرتی ہو ایک دو جملوں نے اچھی خاصی مہلومات دی دی تو اپنے ڈیپارچر ہو چکا ہے چننے سینٹرل ریلوے اسٹیشن سے اب آپ کو اس ٹرین کا شیدول ان ٹائم xus ڈیلی شام کو چھ بچ کے بیس پیٹ پہ نکلتی ہے چننی سینٹرل سے اور نیکسٹ دفیار میں تین بچ کے چالیس پیٹ پہ پہ پہنچا دیتی ہے لوکمانی تلک ترمیناس ممبئی اچھا لٹیٹی نہیں رکی ہے یہ نسٹیٹی نہیں ہے لوکمانی تلک ترمیناس ممبئی یہ رفتار ایک عام ہوتی جا رہی ہے رائکانی جو بھی درمتو بھی اس کو ارنک ایک اپلے دنوں بیتھی ہے اس کو بھی یہی رفتار تھی یہ تو بڑی کومان دفتار ہو گئی اس نے جو رائکانی کی پرورتی ہے وہ اپاس کچھ رہ گئی آپ پریک اپلیشن کے بعد یہ وہی کنی کے برستہ بینگلور آتی ہے یہ کہ کموکشی نہیں نظار آتا یہ رات تو ہو جاتی ہے فورا نہیں کیونکہ باہر کچھ خاص رہ نہیں جاتا چلیں 21 گھنٹے 20 گھنٹے میں تقریباً پورا دن بھونکتا ہے 3 گھنٹے کم پورے ایک دن سے کچھ تو دنوں بھی دیکھنے کو ملے گا اور خاص ہو تو جب مہاراشتہ میں تو ٹائٹل میں بھی ممبئی کے فلاڈ کا ذکر ہے چھتر کلومیٹر کی جنری کر کے نردھاری سمجھ سے پانچ میٹی دیری سے ہی آ چکے ہیں ہم لوگ اپنے پہلے سٹاپ پہ اراؤکونم جنگشن جو کی تمیل نادو کے رنی پیٹ ڈسٹرک میں پڑھتا ہے ٹوٹل اسٹریلویسٹریشن پہ آٹ پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں ایک سو چودہہ ٹرینز کا افیشیل ہالٹ تیرہ ٹرینز اوریجنیٹ ہوتی ہیں اور ٹرینیٹ ہوتی ہیں اور اپنی ٹرین کا یہاں پر مات تو دو منیٹ کا ہالٹ ہے اور بھائی ساب سگنل یہاں پہ ناوالی ڈلو ہے جب اپنی ٹرین آئی نا اور بھیڑ بھائی ساب جنرل کوچ کے لیے بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے لیکن یہ دیکھو جنگیں نہیں ہیں پیر رکھنے کے لیے اندر کیونکہ ایک جنرل کوچیاں آنگے لگا ہوا اور شاید دو پیچھے لگے ہوئے ہیں آگے ہی سائیڈ میں ایک ہی ہے اس لیے زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے یہ دیکھو بھائی ساب اتنی بھیڑ ہو گئی جنرل کوچ میں لوگ بہار تک تنگے ہوئے ہیں اندر جنگیں نہیں ہیں گھوسنے کی اور کتنا رسکی ہے یہ چیز سوچو ایسی چنتی ٹرین میں تنی بھاہر تک لٹک کے جرنی کرنا بہت زیادہ رسکی ہے بہت زیادہ رسکی ہے بہت زیادہ پاس پاس لگے ہوتے ہیں اس نے تو اترنے کا فیس کا نہیں کیا بھائی ابھی ارکانم جنسن نکلا ہے اس کے بعد کافی زیادہ بھیڑ ہو گئی ہے یہ جو آپ کنڈیشن دیکھو یہ ہے تھرڈ ایسی کی کیوں ہے کیونکہ آگی سائٹ صرف ایک ہی جنرل کوچ را کا ہوا آئے سی وجہ سے سب ہی پیسنگر کو کافی پرابلم ہو رہی ہے جو جنرل کوچ پر ٹرائبل کرنا چاہتے ہیں کھانے میں کیا کیا ہوگا کتنے کیا 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 رائے گا اس میں پانیر کا سبجی ہے ڈال پرائی ہے 120 اچھا ایک اسی والی بھی ہوگی اسی والی اسی والی میں کیا کیا رائے گا ہم کو تو پتہ ہی ہے آپ بول دیجی ہم کو تو knowledge ہے یہ آپ تو جان ہی رہے ہوں گے ہم جان گے سیٹ نمبر یہ اپنی 48 چپ چپ تے ویڈیو بنائیں گے پھر کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑیں گے ہیں جان یہ کی بڑی پیکٹوس ہوتی ہے موسیقی 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 اور اس کے بعد دال ٹیسٹ کی تو دال کا ٹیسٹ بھی ایک دم صحیح ہے تو اوورال جو کھانے کی بات کرنے اس میل کی تو کھانا بڑیا تھا یہ بھی اپنا کھانا پینا تو ہو گیا بڑیا دینر ہو گیا دینر کا ٹیسٹ صحیح تھا ہم نے آپ کو بتایا یہ باقی ابھی کیا ہوا ہے سونے جا رہے تھے بیٹنگوں اگرہ کی تو جو پلو کو عرصہ تھا وہ تھوڑا سا گندہ تھا تو اس کو چینج کروا دیئے ساتھ میں ہینڈ ٹوول بھی لے لی ویسے بیڈ ٹوول کے ساتھ میں جو ہینڈ ٹوول جادہ تار آج کل ٹرینوں میں نہیں ملتی الگ سے مہنگو تب مل جاتی ہے ہے نا کوچ اٹنڈنٹ سے گہنا پڑتا ہے اب دکت کیا ہے نا کہ کئی لوگ اس کو گھر کی جاگیر اپنی سمجھ کے لے جاتے ہیں ہینڈ ٹوول کو اس کا پیسہ کھانا کٹتا ہے کوچ اٹنڈنٹ کی سیلری سے اگر آپ کو ضرورت ہے جرنی میں تو آپ مانگ سکتے ہو باقی گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں مت کی اگر ہو اب تربیت کا اثر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا اگلی گھروپتی ایکسپریکس آپ جلسی سے دن چڑھا رہے ہیں مانتو گئی پر ہی تک باہر دیکھ کے گزار سکے سوٹ تو بیسے بڑا بھولت رہتے ہیں یا تو ایسے ویسٹ میں ہی رہے ہیں سو گڑ موننگ گئیس تو ابھی صبح کا بجرا ہے ساڑھے ساتھ بس ابھی سو کر رہے ہیں اور ابھی اپنی ٹرین جو ہے سولہ پور جنگچن سے لگباک پچاس کلومیٹر کی دوری پر رہے اور اس سائیڈ کا ویدر بہت جوڑ جسد ہو رہا ہے ابھی ہلکی لکی بارش بھی ہو رہی ہے تو بارش ہو بھی چکی ہے پورا گیلے پڑے ہوئے ہیں یہاں کے ٹریکس وغیرہ اور چننہی میں دیش سے پہلے تو وہاں پر تو کیا ہے نا موسم تھوڑا یومیڈ ہو رہا تھا تھوڑی گرمی تھی لگن یہاں پر سوہ سوہ سردیز ہی لگ رہی ہے یہ تنہی تھنڈا کتنا پہترین موسم ہے اور ابھی پورا کلاوڈز بغیرہ ہو رہا ہے تو آگے ہم لوگوں کو بارش بھی تکنے والی ایسی روٹ پر کوئی شک نہیں کہ بھارت میں وہ آلی چاہی نی ہے کیا پنے پاس پیکٹ والی آتی ہے بیس روپے کا پیکٹ آتا ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پینٹی میں بھی نہیں ہے کھلو یہ لو ایک دے تو بھالی ویسے اس ٹرین کی پینٹری میں جو اپنا پیکٹ والی چاہے ہوتے ہیں جہا ترین میں پیتے ہیں وہ ایویلیویل نہیں ہے تو نورمل والی چاہے دس والی یہی ہے بھی نہیں ہوئی ہے چلو اس کو تیسٹ کریں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ویسے وہ تو صحیح رہتا ہے پیکٹ والے کو کئی وار بطا چکے لیکن اس ٹرین کی چاہے دیکھتے ہیں کسی ہے جانتے ہی ہو یہ دس والی چائے کا تو کیا سچنا میں واہی ریلوے میں مشکلی ہے آپ کو اچھی چائے ملے ٹرینز میں یہ ریڈی میٹ والی باقی پیکٹ والی سائی رہتی ہے دس میں مل رہی ہے یہ تھوڑی بات ہے پاکستان ملک داسر میں ہے چائے والے کب میں سادھا پانی کوئی نہ دے 831 کلومیٹر کی جنری کر کے نرداری سامنے سے ایک گھنٹے دو منٹ کی دیری سہی آ چکے ہیں ہم لوگ سولاپور جنگشن جو کی مہاراشت کی سولاپور ڈسٹرک پر پڑتا ہے اور یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے نا انڈین ریلوے کے ٹاپ ہنڈرڈ بکنگ ریلوے اسٹیشن کی لسٹ میں بھی شامل ہے اور اس ریلوے اسٹیشن کو آپریٹ کرتا ہے سینٹرڈ ریلوے آتا ہی انڈر سولاپور ریلوے ڈیویزن کے اور اپنی ٹرین کا یہاں پر ماتر پانچ پیٹ کا ہالٹ ہے باقی ابھی اپنی ٹرین میں کیا ہے کہ پینٹری کار کا کچھ ہے ہی تو صبح سے بریک فاست وغیرہ چلی رہا ہے چائے کا ٹیسٹ ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو ابھی سولاپور نکلے گا نا اس کے بعد لیتے ہیں کچھ بریک فاست وغیرہ اور آپ کو بتائیں گے بھائی کیسا کیا بریک فاست ہے اس ٹرین کا تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں سولاپور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فرم نمبر چار پر اور یہاں پر ابھی کچھ پلیٹ فرم کا کام بھی چل رہا ہے اور پیچھے کی سائٹ رہ گئے کافی سارے سٹالز وغیرہ یہاں سے آپ بریک فاست لے سکتے ہو ویسے وینڈرز وغیرہ بھی ہیں کافی سارے جیسے کہ یہاں پر یہ دیکھو یہ لگائے ہوئے نا تو وینڈرز ہیں یہاں پر آپ ڈلی وڑا اور یہ سارے چیزیں بڑا پاؤ وغیرہ یہ سارے چیزیں آپ یہاں پر لے سکتے ہو چاہے کافی مل رہی ہے پانی وغیرہ تو ناشتہ اگر آپ چاہو بریک فاست اگر چاہو تو آپ یہاں سے اسٹیشن سے بھی لے سکتے ہو لیکن بھائی ہم لوگ تو جو ہے نا اندر ٹرین میں ہی ٹرائی کریں گے ٹرین کی پینٹری کا کیسا ہے بریک فاست تو بھائی سب جنرل کوچ میں ٹرائیویل کر رہا ہے کہیں بھی بینہ ٹکٹ ٹرائیویل ہاتھ کیا کر رہا ہے دیکھو بھائی کا فالان مطلب چلان کٹ گیا ہے اندر گیا ابھی ٹی ٹی جو ہے ان کو لے کے گئے اندر بینہ ٹکٹ ٹرائیویل کرو گے تو بھائی چلان تو دینا ہی پڑے گا ابھی دیکھ رہے ہیں تو سگنل ہو گیا یلو ہم لوگ ہیں تیار یہاں سے نکلنے کے لیے دیکھو دیکھ رہا ہے نا سگنل اوہ دیکھو رہا یلو سگنل جب اتنی مناسب ٹیمر میں ایک سفر مہیا کیا گیا ہے پھر بھی بغیر ٹکٹ کے کرنا پکڑے جائیں تو پھر ڈبل ٹریپل جرمانے بھی دو اور ڈیزتی بکھری لیکن بہت سوق دال ہڑ بھی جاتا ہوگا جو خصوصاً زیادہ سفر کرنے والے ہیں انہیں پتا ہوگا ٹی ٹی کی آنے جانے کا ٹائم کیا ہے وہ پھر نظریں بچاہ بھی لیتے ہوں گے لیکن یہ کوئی خلاقی قدر نہیں ہے اچھی کلاس میں نہ کرو یار مالی جنرل کلاس میں بیٹھ جاؤ ڈیگ فرس میں کیا کیا ہوگا اپنے پاس اکلی بڑا ہے اپما ہے پوہ ہے اچھا اکیلا بڑا نہیں ہوگا مید بڑا تو ایک پوہ گرام ہے ہاں ہاں سر بھولی ایک پوہ ہوگیا اور ایک اپما دے جو یہ بھی گرام ہے یہ بھی گرام ہے کتنے کا اسی ہو گیا اسی ہو گیا چلو سب سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں اپما سا ہی اس میں تھوڑی بہت جو ہے ویجیز بگرہ بھی ڈلی ہوئی ہے گاجر بگرہ راجتھانی کبھی کھایا ہوئے نہیں ہے ایک دم ساتھ ہے سیمپل ہے اپما اس کے سن چھتنی بھی لیا ناریل کی اس کے سن زیادہ چھ لائے گا اب آگی دیکھتے ہیں پوہ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں لگیں ہاتھ ہم پوہ بھی جو ہے نا وہ بھی ہلکا ہلکا گرام ہے اور ٹیسٹ اس کا بھی صحیح ہے تھوڑا گیا ہے ویسا سوگا سوگا ہو جاتا ویسا نہیں ہے صحیح ہے صحیح ہے تو آپ اس ٹرین میں بریک فاسٹ ٹرائے کر سکتے واقی سولاپور جنکشن پہ جو تھا نا وہاں بھی اپشن تھا اور یہاں پینٹری کا بھی اپشن ہے آپ کے پاس ہوا کی برے ڈ اومنٹ یہ بھی ہے ساتھ ساتھ ساف چکنی جائے اہم با مہاراستر میں آپ کو اپنے منزل آنے تک مہاراستر میں دیکھتا ہے ایک بڑا حسابت ہے بہتا ہے چکتے من طرح ٹرائی ا2ی لِنے ٹرائی موسیقا 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 ہوتی ہیں اور ترمیت ہوتی ہیں اور اس ریلویس ٹیشن کو اپنیٹ کرتا ہے سینٹرل ریلوی آتا ہے انڈر پونے ریلوی ڈیویزن کے اور اپنی ٹرین کا یہاں پر پانچ منٹ کا ہولٹ ہے اور باقی ابھی آپ نے دیکھا بھائی کیا سین تھا کہ جو جنرل کوچ ہے اور جو بیون کوچ ہے اپنا آگے ہی سائیڈ میں ہے نا اپنے کوچ کے آگے ہی جنرل کوچ ہے جس تو بیچ میں جو اس کا گینگ میں رہتا ہے نا وہ کھلا ہوا ہے کیوں کھلا ہے بھائی کوئی لوکل وینڈر کھول دیتا ہے کوئی پینٹری والے یہ وینڈرز ہیں یہ کھول دیتے ہیں اس ساڑی آتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے وہاں سے پیسنجر وغیرہ آ رہے ہیں آرام سے تھرڑے سی میں گھوم رہے ہیں اور ابھی جو اپنا کوچ اٹیننٹ تھا نا بھائی وہ ہی بتا رہا تھا کہ ابھی جو راؤنڈ یہاں سے گئی تھی جو ٹرین ممبئی سے چننے کے لیے تو وہاں پر بیون کوچ میں ہی موائل بھی چھوڑی ہوا بھائی اسی لیے پھر اس ٹائم بہت زیادہ تکڑا ایکشن لیا گیا تھا اور کافی کمپلینٹس وغیرہ ہوئی تھی تب جا کے پھر سے گینگ میں بند کیا گیا تھا اب دیکھو اللہ ایک دن پہلے ہوا تب بھی جا کے یہ چیز اچھے سے فالو نہیں ہو رہی اس کے آدھ آج پھر کھول دیا گیا اور پھر وہی چیز ہو رہی ہے جنرل بھائی کوئی گارنٹی کون لے گا کوئی بھی چیز چلی جائے کسی بھی پیسنجر کی کون گارنٹی لے گا کوئی بھی نہیں اس لیے پھر ہم نے ابھی کیا کیا کہ بھائی کوش اٹینٹ کو بولا کے دیکھو یار کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے جنرل کوش سے آگے آرام سے در پہ گھوم رہے تھے مطلب مست ہے نا تو پھر ٹی 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 کو بلایا تب جا کے کروایا کوش اٹینٹ نے جا کے ان کو ٹوکا تو بھائی اُلٹا چڑھ رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے تو ہم نے بھائی تم تینسر نہ لو تم بولاو ٹی ٹی کو ان کا کہاں میں اپنے آپ چیک کریں گے اچھا یہ پونے پہنچے ہیں اور پونے سے تو ممبئی شانتار جرمی ہے اور یہ ہے بھی بارشو کا موسم جب یہ ویڈیو ہے تو ابھی دن کا بجرا ہے پہارہ بچ کے چھالیس منٹ ڈیٹسو کلومیٹر دیکھ گئے آرڈر کیا ہوا تھا پینٹری سے ویج میل تو بس بھی یہ ہے سیم جو کل رات میں تھا بس بھی پنیر کی سبجی کی جنگا یہ ہو گئی ہے چھولے پنیر کی سبجی باقی تو ساری چھی ہیں سیم ہے بھائی تین پراتے چاول اور دل اور ساتھ میں ایک اچار بیسے ابھی ہمیں بھوک تو تھی نہیں بھائی کیونکہ بھائی بھیک فاست جو جو کیا تھا کافی ہی رہا بھائی تھا بٹ اب آ گیا ہے تو ٹیسٹ ہی کر لیتے ہیں ٹھیکے کھانا کھائی لیتے ہوگی اس کے بعد آپ کو بتا ہے وہاں دی کب سورا سیکشن آنے والا ہے یہ تو پورا راستہ بڑا شاندار ہے میں تو بھائی یہ چھولی کی سبجی اوپر سے پنید کی بس کچھ پیسیز ڈال دی گئے تو چھولی کی سبجی تو سہیے ایٹیس اس کا ایک دم سا ہی کھانا اس ٹرین کا جو ہے نا ٹیسٹ وائیز مینٹین اچھا کیا ہوا ہے اس کا ساری ٹرین میں کھانا ملتے ہیں رات پہ جو دالتی نب وہ زیادہ بڑھی آتی ابھی والی بھی صحیح ہے لیکن چھولی کی سبجی ایک دم جبڑ دستے تو اس ٹرین کا بھائی کھانا بھینا پرائی کر سکتے ہو ہوگی ابھی تو چھنے ہی سے آرہی تھی ٹرین تب تو بڑیہ مینٹین کی ہوگا ہے اس میں موسیقی 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 10 روپے کا بلون مل جائے گا ایسی بہت الگ الگ چیزیں ہیں آپ کو اس چین میں دیکھنے کو ملے گی پونے کے بات پولا لوکل وینڈرز وغیرہ بہت سارے ہیں ہاں تو بھائی صاحب اپنا لنچ بھی ہو گیا ہے اور اب باری ہے ایکشن کی کیا ایکشن کی بھائی صاحب ابھی جو ہے نا پتائیے آپ کو لوناغلا والا جو کرجک ہاتھ کا سیکشن ہے وہ آنے والا اور ویدر آٹومیٹک آنے والا آپ کو دکھاتے ہیں ہی بہت سارے جھرنے دیکھنے کو ملنے والے ہیں سروٹ پہ آگے بھی دیکھ رہے ہیں بھائی پاڑا وغیرہ پورا بادل سے گھرہ ہوئے اور جو دور دور پاڑے ہیں ان پہ بھی جھرنے بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو چلو ابھی آگے روٹ میں بہت خوبصورت خوبصورت نظار ہے آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں یہ تو کئی بار دیکھتے ہیں ہر بار ہی بڑا زبردست رہتے ہیں ہر بھائی سے خونے پھورا سیم راستہ وہی والا اس میں انہوں نے آلکھ کر دیکھ کے دیکھ سے دہے ہیں ننکے وہ بھی لٹینے بھی چلتی ہیں اس پہ لگتا ہے اس نے ایک دککن پوین چلتی ہے ایک دککن ایک سپکٹ چلتی ہے ایک دککن ایک سپکٹ چلتی ہے ایک دککن ایک سپکٹ چلتی ہے یہ میں سمکرہ دیکھتے ہیں بھائی سب اتنا خوبصورت موسم ہو اتنا بہترین روٹ ہو اور ایسے میں پیرلل بھائی سب بہت زیادہ ریئر ہوتا ہے اور یہ دیکھو مالگاڑی کی ساتھ ہم لوگوں کا پیرلل چلنا ہے یہاں پر رہی دیکھو کون جیتا ہے مالگاڑی میں تو دیکھو انجن کتنے سارے لگے ہیں ایک دو تین چار پانچ انجن لگے ہوئے آگئی سائیڈ جس میں سے چار چالو ہیں الیکٹریک اور ڈیزل والا بند ہے ایک اوہو الٹی میٹ یہاں سے وہ ہوگئی الگ سائیڈ کو ہم لوگ جا رہے ہیں الگ سائیڈ کو سات سات لوکوموٹی والے اس بھی دیکھتی ہیں آگے بھی میڈ میں بھی پیچھے بھی بیٹو کنی ایک سامنہ بھی ہیں تو یہ بکی طور پر بنے ہوئے باتل سات جو ان باتشکرہ جیسے بندتے ہیں کہ آسکر بست نظار ہے آج یہ پر ایک اوڈا بوتر اگی میں اس کو دکھیا ہے موسیقا موسیقا ایک بار آنکھوں کی طرح تازی مل جاتی ہے اتنا خوبصورت مزارہ دیکھتی ہے اس سفر کا سفر ہے اور خطری کی خطری ہے ہے یہ صرف مونسون کے موسن ہیں ورنہ یہ سارا براؤن ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ حسنی دیکھنے کا ملتا ہے یہ مہاراشتہ میں مونسون آ بھی جون میں جاتا ہے اور پھر دوڑھا ہی ہی نزل رہتا ہے اگستہ ہاتھ میں ملتا ہے اگر وہ شرم بارشن میں بتریاں کبھی مسئلہ بان جاتے ہیں وہ شرم بھی دیکھنوں کا بھی شروع ہی اثر ہو جاتے ہیں وہ ملتا ہے وہ ماہرگاڑی اس سے چل رہی تھی اس ہم لوگوں کی وہ دیکھو آگے یہ سائیڈ ہے آبی آگے نکل گئی آبی تو بھی لار یہ وہ ماہرگاڑی ہمارکا ہے تو کونکن وہ رہی ہے وہ مارگاڑی اس کے ساتھ چل رہی ہے کونکن دون ریلوے میں اور دیوسرا جو بی ایس آر بارہ مولا سیلی میں اس میں بھی ایک سو داس گیارہ کلویٹر میں ان لفظے پچانوے کلویٹر کرنا زمین ہو رہتی ہے سب سے بڑی ہی ہے وہ تیرہ ساڑھے تیرہ کلویٹر کنیس میں کرتے ہیں ہاں ساتھ ہی بریس پر بریس ٹھیک ہے ہاں ہوتا ہے ساتھ ہی کرنا اسی روٹے پر چناپ بریچہ ہو رہا ہے بری وہ ٹھیک ہے ڈیا ہیں مجھے ہ 서ڈا ہے بھی ایک ایک انجن اسی طرح ریشنے تک ایک انجن اسی طرح رائعہ بنی باتب آج کارک سیکشن کسا لگا کمنٹس مرور باتانا مزا آگا ہے باقی دیکھیں وہ پورے بھینگ ہے لگ بھگا ہاتھ پورے بھگ گیا پورا فون وچ بھالوال سب بھگ گیا جاتے ہیں توڑا سوکھاتے ہیں اور ویسے ہی اپنی ٹرین کا جو روٹ ہے ابھی کیا نکلاتا پونے نکلاتا پونے کے بعد میں اپنی ٹرین کا آگلا ہال تھا سیدھا کلیاں جنکشن اور اس کے ہاتھ تھانے اور اس کے ہاتھ LTT لیکن ابھی کیا ہے کہ بھائی ٹرین کو سننے میں آرہا ہے ڈائیوٹ ہے ٹھیک ہے کلیان نہ جا کر کے اپنی ٹرین جائے گی کرجت سے ڈائیوٹ ہو جائے گی دیوہ جنکشن کے لیے وہاں سے پھر یہ پنویل ہوتی ہوئی شاید نکلے گی اب دیکھو آگے کیا ہوتا کس روٹ سے جائے گی اس سایڈ بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے اس سایڈ سے ڈائیوٹ کی ہوئی ہے آگے آگے دیکھتے ہیں بھائی ایسا ہی ہے آپ کو اس ٹرین نے بھی پنویل نکلے تمہیں جیسا بتایا تھا بھی نکلا ہے کرجت ریلوے سٹیشن اور یہاں سے ہم لوگوں کا روٹ آلہ گورا یہ سامنی علی لائن ہے یہ آئی گی اپنی کلیان جنکشن اسی پہ جانا تھا ہم لوگوں کو لیکن ابھی روٹ ڈائیوٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس سائیڈ کلیان جنکشن سائیڈ بہت زیادہ بارش ہے اس لئے ہم لوگ وایا پنویل جائیں گے پنویل تھانے ہوتے ہوئے دیکھو یہاں پر وارٹ فلو بھائی صاحب یہاں سے ہی سمجھ سکتے ہو آپ کتنا زیادہ پانی ہوگا وہاں پر تب جا کے ٹرین کو ڈائیوٹ کیا گیا ہے یہ مکان ہے یہ بڑے رسپے ہوں گی دیکھتے ہیں کون سی ٹرین ہے اس کے دور کو دیکھتے ہیں اس کے دور کو دیکھتے ہیں دیکھو بھائی صاحب لوگوں کے خید کے خید پانی میں ڈوب گئے یہ فیلال یہ کنڈیسن ہو گئی ہے اس سائیڈ کو یہ پنویل سے پہلے کی جگہ ہے اب کوئن جگہ پتا نہیں یہ کچھ سکتے ہیں جو ہمیں جائے پر آخر کو جاتی ہے یہ دیکھو بھائی صاحب ندی کا فلو یہاں پر جو ریور فلو ہو رہی اس کا کتنا زیادہ ہے بہت تیز یہ تفریح اپنی جگہ ہے لیکن یہ کچھے خاصے پریشانی کا باعث بنتا ہے اتنا سارا پانی سمالنا پڑے تو لوگ پھر بیر کے قریب قریب رائشے بنا لیتے ہیں سو آٹھ میں ایسے دس سال پہلے جو سلاب آیا تھا دوہزار دس میں اس وقت بھی وہ ہوتل گرہ اور دوہزار بائیس میں وہ سلاب آیا پھر وہاں پہ تنیر کی ہوئا تھا پھر وہ ہوتل گرہ تو ابھی اپنی ٹرین پہنچ چکی ہے پنویل ریلوے سٹیشن اور لگ بھگ ابھی ہم لوگ دھائی گھنٹے لیٹ ہو چکے ہیں بھائی صاحب پانی لگاتار ورس ہی رہا ہے اور موسم تو اچھا کہیں گے ملک ٹرین جرنی چلی ہوں صاحب سے لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے بھائی یہی موسم بڑا بیکار ہے اور صحیح بات ہے یا ٹرین بھی اتنی لیٹ ہو چکی ہے موسم کے کارانڈ اتنی باہر سوری کلیان سائٹ بتا رہے بہت زیادہ پانی بھر گیا اس لیے وہاں گی ساری لوکل ٹرین بھی کینسل ہیں ابھی فیلال اب بتا نہیں جو لوگ بتا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سوکی چٹنی رہتی ہے وہ ہے اور ملچ ہے چلو اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ریڈی کر لیا ہم نے بھڑا پاؤ اس میں پاؤ میں بھڑا لگا لیا ساتھ پہ وہ جو سوکی چٹنی رہتی ہے وہ اس کی رہتی ہے ہم ایک ہال سے لیسون ہو گیا رہی رہی رہتی ہے چوبار جرچ بھائی شب ایک دم بڑی ہے چٹنی ہے نا یہ سوکی آلی ایک دم بڑی ہے ٹیسٹ آ رہا اس کا سوکی ڑی سٹانی ہے جو ر تھا بضیقت گرد آقای جو پہل پہہ تو کچھ دیر میں پہنچنے والی ہم لوگ اپنی ڈیسنیشن کے بارے بات کریں تو بھائی مینٹیننس تو سہی ہے میرا ابھی تھوڑا سا ساف نہیں ہے یہاں تو ساف سفائی ٹھیک ہے باقی اندر واش روم کی بات کریں تو ہینڈ واش پوری جرنی میں اویلیبل رہا ٹرین لیٹ ہے اس کے بعد بھی نل آ رہا ہے پانی وغیرہ فل اپ کیا گیا بات کریں میرر کی تو دن میں تو ٹھیک تھا ابھی سمیہ کے ساتھ سا جیسے سے ہوتا گیا جرنی میں لندہ ہوتا گیا باقی مینٹیننس پوری جرنی کی دوران بہت سا ہی رہی واش روم کی اس ٹرین کی یہ بات تو ہے لوگ ماننے آپ کے لئے ٹرین لٹی ٹی شکریہ خیل داری سمیہ سے دو گھنٹے بیس ویڈ کی دیری سے ہی آ چکے ہیں پان لوگ اپنی چننے ایکسپریس کی دیسنیشن ڈی ٹی لوگ ماننے تلک ترمیناس مومبائی فائنیلی بائچہ روڈ ڈائیوٹ ہونے کی بسیتے اپنی ٹرین اتنی زیادہ لیٹ ہو گئی نہیں تو ٹائم پر ہی چل رہی تھی باقی اس ٹرین کے بارے میں ساری چیزیں ہمیں آپ کو بتا دی پرائیس کھانے پینے کا کیسا ہے ٹیسٹ کیسا ہے ٹھیک ہے سائی پرائیس لینا آپ کی ہاتھ میں ٹھیک ہے اور کسی کی نہیں آپ کونفیڈنٹلی بولو بھائی وینڈر کو کسی بھی ٹرین میں بھائی اسی والی تھا لی آتی ہے وہ ہی چاہیے بس سیدھی بات یہ ہے اور نہیں ہو نا تو کمپلین کر سکتے ہو بھائی 139 پہ آپ کال لگا کے کمپلین کر سکتے ہو باقی آپ کو کیسی لگی ہے یہ جنری کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا چلیے ملتے ہیں وہ آپ سے بہت ہی اندی ایک اور جنری کا سب سے زبردہ سے سا وہ تھا جب غیر مطبقے طور پر ممبئی پونے کے بیچ پورا ہی سیکشن دیکھنے کو مل گیا راستہ ضرور تبدیل ہو گیا کلنگ کی جگہ پنویل سے نکل گئے لیکن مونسون میں یہ راستہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس راستے کی کتنی تعریف کر رہے کتنی بار اس کو دیکھا ہوئے ساتھی ہے بھائی کے ساتھ سندی بھائی کے تھا ویسٹر ڈوم کوچ میں دککن گوین ایکسپریکس میں اکیلی گوین ایکسپریکس میں کافی ساری ٹرینروں میں سے دیکھے اور یہ بہت ہی کمال کا راستہ ہے اور خاص طور پر مونسون کے موسم میں اس کی خوبصورتی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور تو یہاں پر آج ہریالی نظر آ رہی تھی یہ سرسبز و شدہ پہاڑ نظر آئے تھے اور ان پہاڑوں کے اندر بہتے ہوئے چشمیں جو جز وقتی طور پر بنے ہیں ان بارشوں کی وجہ سے وہ دکھائی دے رہے تھے تو اس کی وجہ سے اس روٹ کی اچھی خاصی خوبصورتی ہو جاتی ہے اور یہ ڈیڑھ سو کلومیٹر کا روٹ یا وہ کسی تفریح سے کم نہیں ہے لیکن اس تفریح کے ساتھ جو ریلوے کے کرم چاہ رہی ہیں ان کے لیے اچھی خاصی حضمائش بھی ہے اور اس کی ایک عملی وسال دیکھ بھی لی کہ کلیان اور تھانے کی بجائے یہ پونے کے راستے ہوتے ہوئے ممبئی پہنچے تو ایسے میں جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ٹریک خراب ہو جاتا ہے اور ٹریک خراب ہونے کی وجہ سے بعض افعہ وہ اکھڑ بھی جاتا ہے ایسی صورتی ہے اور ٹرینوں کو بند کرنا پڑ جاتے ہیں تو یہ ٹرین پیچھے چننہی سے تو اپنے ٹائم سے آتی نہیں لیکن آگے آگے تقریباً کوئی سبا دو ڈھائی گھنٹے ڈلے ہو گئی تو اچھا اس لئے اگر چننہی ایکسپریکس کی بات کریں تو یہ ٹرین ہے جی چننہی سے چلتی ہے اور ممبئی تک آتی ہے ایل ٹی ٹی تک آتی ہے لوگ مانیہ تلک ٹرمینل تک اور نام سے پہلے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ چننہی کے آس پاس کی ہو گئی اور ٹائٹل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ممبئی کے آس پاس کی ہو گئی باقی ہمانشو بھائی اس مطلق بڑی زبادست معلوماتی اور جس ٹیشن میں پہنچتے تھے انہوں نے میری بڑی اچھی خاصی سانی پیدا کی کہ وہ جس ٹیشن میں پہنچتے تھے اس ٹیشن کا بتاتے تھے کہ یہ فلاں زلیں میں پڑھتا ہے اور فلاں سٹیٹ میں پڑھتا ہے اس لئے میری اچھی خاصی ہے سانی ہو گئی چننہی سے سٹارٹ کیا ہے سفر کا کو تو ساڑھے بارہ سو کلومیٹر کا سفر یہ بتا رہے تھے اور یہ فاصلہ طے کیا ویسے تو اکیس ساڑھے اکیس گھنٹے میں ہوتا ہے لیکن آج پورے تقریبا چوبیس گھنٹے لگ گئے اور ٹرین میں جو کھانے پہ نکی سولیہ آتے ہیں وہ جیب سے تھیں یعنی کہ پے کر کے تھیں لیکن اچھی تھیں اور کھانا جو ہے وہ ایوریج درجے کا تھا اور میاری میرا تھا اور جو ہونے والے ایک دو سکیم ہے بیچ میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو آن اور روشنی ڈا رہے تھے جن لوگوں نے عملی طور پر اس ٹرین کے اوپر سفر کا ارادہ بنائے ہوئے یہ چیز ان کے تو اچھے خاصے کام آجے گی جو ریٹ بتا رہے تھے تھالی کا کیا ریٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں پھر جو ٹکٹ وغیرہ کے معاملات بتا رہے تھے کہ جو ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں لوگ آ جاتے تو چوری چکاری کے جو ہیں وہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں تو پریکٹیکلی جنہوں نے سفر کرنے اور کے کام کی ہیں ہمارے لیے یہ کام کا تھا وہ شاندار نظارہ تھا رات میں سفر کا کافی ایسا گزرا لیکن مہاراشٹرہ میں جب پہنچے تو خوبصورتی زبردست دیکھنے کا ملی سولہ پور بھی دیکھنے کا ملا اور ستیا بھائی کے ساتھ یہ سولہ پور کئی بار دیکھا بھی ہوئے اور خاص طور پر پونے جنگشن میں آئے اور ابھی ستیا بھائی کے ساتھ کچھ دن پہلے کرناک ایکسپریکس ہی ایک جرنی دیکھی ہے جو چلتی ہے ادھر ممبئی سے بھنیشور کی تو ستیا بھائی نے بھی اس سفر کا آگاز پونے جنگشن سے کیا تھا تو پونے جنگشن بڑا ہی کمال کا جنگشن ہے اور یہاں سے ایک بڑے پیالے بلوبر بھی ہیں اور اس جنگشن کی تصویریں وہ نیجی طور پر بھی بھی بھیجتے رہتے ہیں خیر اس سفر کے جو سب سے اس سب سے میں نے پہلے بھی گزارا اس کی وہ تو ممبئی اور پونے کی وجہ سے شاندار ہوا لیکن پیچھے تاک بھی سفر اچھا نے کورنک ایکسپریکس دیکھی وہ تو ایک سو چالیس تک گئی اس کے پارٹ ٹو میں جب وہ ویج ویجے وادہ سے نکل کے آگے بھنیشور کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہاں تو ایک سو چالیس تک بھی گئی اور ایسی پہلی ٹرین ہے دلی بھپال شدابدی اور راجدانی کے علاوہ ان کے درمیان میں کر کے ایک ایسی ٹرین ہے جو ایک سو چالیس پر جاتی ہے کیونکہ یا تو راجدانی دورتو شدابدی ایک سو چالیس کے پر گریک کا جاتی ہے یہاں پھر پھر ڈریکٹ جا کے آتی ہے دلی بھپال شدابدی ڈیڑھ سو کی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار کو تو وہ بیچ میں کورنک ایکسپریکس نکلی جو ایک سو چالیس تک بھی جاتی ہے تو یہ ایک بڑی زبردست بات تھی اور ایک بڑی میرے لیے ایک نئی بات تھی اور سیجیشن پر وہ ویڈیو بنائی بھی تھی تو آج یہ بھی ایک سو تیس تک جاری ہے اب تو ویسے بھی ٹریک کی جو اپگریشن اس کا کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور بہت جلد آئندہ چند ہفتوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں میں بھارت کے جو ٹریک ہے انہیں اپگریڈ کر دی جائے گا خاص طور پر ہے جو اتدائی طور پر جن ٹریکس کا نام سامنے آ رہا ہے وہ احمد آباد سے ممبئی کا ٹریک سامنے آ رہا ہے جس کی رفتار جو ہے وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک کر دی جائے گی اگست سے پہلے پہلے تو ایسے میں ٹرینر تو چلنے والی آویلیبل ہیں بندے بھارت سفید ہے سیفران بندے بھارت ہے شدابدی اسپریکس چلتی ہے اس روٹ کے اوپر ڈبل ڈیکر چلتی ہے تو یہ میں سے بہت ساری ٹرینے ہیں جو ایک سو ساٹھ کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گی تو اسی طرح پھر پورے بھارت میں ٹریکی اپیریشن کا سلسلہ بھی جاری ہوگا تو پھر یقینی طور پر یہ جو لوکوموٹیو آج ایک سو تیس چالیس پر بھاگتے ہیں یہ آسانی سیکسو ساٹھ ستر پر بھی دوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے تو آج ہمانشو بھائی کے ساتھ چننہی ایکسپریکس جو چلتی ہے چننہی تامل نادو سے ممبئی مہراشترہ تک اس کی جرنی دے کے اچھا لگا اگر آپ ایک ریل فین ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کو اپنے لنبا کونٹنٹ موجود ہے انڈیئے ریل ویس کو لے کے آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سیجیشن کے سسلہ جاری رکھئے گا ہم بہت جلد اس امید کے ساتھ ملیں جب ہم اگلی پار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اور مسکراتے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس ویڈیو کی امتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ